فرمایا قرآن میں اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کیا بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین پہ تکبر کیا اور ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ریلیٹیو تھا رشتے دار تھا اور خوبصورت اور حسین شکل کا آدمی تھا اس لئے اس کو منور بھی کہتے تھے بنی اسرائیل میں تورات کا کاری تھا اور ناداری کے زمانے میں جب اس کے پاس پیسہ نہیں تھا تو حسن اخلاق اس کا بہت اچھا تھا آجزی تھی لیکن جب دولت آئی تو اس کا مزاج تبدیل ہو گیا اس نے غرور کیا تکبر کیا اور سامری کی طرح منافق ہو گیا فیرون نے اس کو بنی اسرائیل کا حاکم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے خزانے عطا فرمائے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی اور اس سے بھی اٹھائے نہیں جاتے تھے اتنے خزانے اس کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائے اور پھر بنی اسرائیل کے ایک مومن نے اسے کہا کہ اے قارون تم مال کی کسرت پہ اتراؤ نہیں بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے زکاة نکالو اب یہ تو اس امت پر کرم ہے کہ سو میں سے ڈھائی فیصد ڈھائی روپے لاکھ میں سے پچیس سو روپے ہم نے دینے ہے تو اس دور میں ہزاروہ حصہ نکلتا تھا تو بنی اسرائیل کے نیک حضرات تو اس کو سمجھایا کہ تیرے پاس بڑا مال ہے تو اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے اور خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر دنیا میں رہ کر صدقہ کرو صلح رحمی کرو اللہ تعالیٰ نے جو تیرے پہ احسان کیا ہے تو بندوں پہ وہ احسان کر اور یاد رکھئے یہی تو صدقہ کرنے والا اور جو پیسے دیتا ہے غریبوں کو مسکینوں کو خیرات صدقہ اللہ کا مال ہے اور اللہ کی راہ میں دینا ہے اللہ کی توفیق سے تو اس میں ہمارا ہے کیا تو گناہوں کا ارتکاب نہ کر سرکشی کر کے زمین میں فسادی نہ بن اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا تو اس آیت میں اترانے کا بیان کیا گیا کہ فقر و تکبر کی وجہ سے خوشی منائی جائے تو یہ تین باتیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ خوشی کب منائی جائے اور خوشی کب نہ منائی جائے اہم ہے تینوں غور سے سنیے گا نمبر ایک فرماتے ہیں کہ شیخی کی خوشی حرام ہے غرور میں اترانہ یہ حرام ہے لیکن شکر کی خوشی عبادت ہے قرآن مجید میں فرمایا تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر یہ خوشی منانی چاہیے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت ہوئی اب خوشی بنانی چاہیے آپ کی صورت میں کتنا بڑا انعام ہمیں عطا ہوا اور پھر فرمایا جرم کر کے خوشی منانا حرام ہے جبکہ عبادت کر کے خوش ہونا بہتر ہے پھر فرمایا ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے جیسے کچھ لوگ باجے بجا کر سیٹیاں بجا کر خوشی بناتے ہیں جبکہ جائز طور پہ خوشی منانا صحیح ہے اگر صدقہ دے کے خوشی بنائی جائے تو جب بھی خوشی کا کوئی موقع ہو ان معاملات کو یاد رکھیے تو قارون میں لنسار تھا با اخلاق تھا بے شمار دولت آئی تو متقبر ہو گیا سامری کی طرح منافق ہو گیا اور جب زکاة کا حکم نازل ہوا فرمایا گیا کہ اپنا ہزاروہ حصہ زکاة کے لئے نکال دے لیکن جب اس نے اپنے کلکولیشن کی تو پتا چلا اتنا بڑا مال زکاة کے لئے نکل رہا ہے اب اس کے دل پہ یہ مال بھاری ہونا شروع ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ یہ زکاة کے بہانے ماذا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سے تمہارا مال ہتیار لینا چاہتے ہیں اس نے خبیص اور گندی چال چلی ایک عورت کو بہکایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بازوں نصیت کر رہے تھے اس وقت قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا کہ آپ نے ایک عورت سے ماذا اللہ بدکاری کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے اور فرمایا کدھر ہے وہ عورت اس کو میرے سامنے لے کر آؤ وہ عورت سامنے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کرے دریا کو پھار دیا تھا سچ سچ بتا واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت کافتے لگی اور کہنے لگی قارون نے مجھے بڑا خزانہ دیا ہے اور خزانہ دے کر مجھے اس جھوٹ کام پر اکسایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور دعا مانگی آپ عبدیدہ ہو گئے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی یاد رکھو اللہ کے نیک بندوں کی دعا کمان سے نکلا وہ تیر ہے جو تمہیں نشانے سے بال برابر بھی سائٹ پر نہیں ہوتا ان کی دعا وہ آبادی ہے اور ان کی نقصان کے لیے کی گئی دعا یہ بربادی ہے لفظ بددعا نہیں لگانا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ اس کو اپنا کہر و عذاب نازل فرما حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما ہے جو قارون کے ساتھ وہ قارون کے ساتھ ہو جائیں تو میرے ساتھ وہ میرے ساتھ ہو جائیں دو خبیس قارون کے ساتھ ہو گئے آپ نے حکم فرمایا زمین نے قارون کو گھٹنوں تک دھسا لیا پھر حکم فرمایا کمر تک دھسا لیا وہ رونے لگا بلبلانے لگا رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی حتیٰ کہ وہ پورا زمین میں دھنس گیا وہ دو بندے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی دولت اس کا مکان لینے کے لیے اس کو زمین میں دھسا آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اس کا سارا مال بھی زمین میں دھس گیا میرے محترم سامین اکرام یہ عبرتناک واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اللہ نے اگر مال دیا اس سے زکاة نکالیں مال پہ گھمنڈ نہ کریں اللہ جب چاہتا ہے چھین سکتا ہے اور جب وہ چھین لے گا اس وقت پہ سوائے زلط اور اسوائی کے کیا پاس آئے گا زکاة یہ ایک امپورٹنٹ انسٹیوٹ ریلیجن اسلام یہ ایکوٹیبل ڈسٹریڈیشن اف ویلت ویلت منی اس کی بڑی اہمیت ہے اہمیت سے انکار نہیں ہے دنیا میں یاد رکھئے روڈیم پلیڈیم سلور اور گولڈ یہ چار اہم ترین دھاتیں اور سب سے مہنگی دھات جو ہے وہ روڈیم اور پلیڈیم ہے تقریباً اگر بات کی جائے تو دنیا میں ان کی سالانہ پیداوار تیس ٹن ہے یہ بڑی سنسٹیف قسم کی دھات ہوتی ہے جو کہ خاص جگوں پر استعمال ہوتی ہے اور سونے کی پیداوار دنیا میں تقریباً پچیس سو سے تین ہزار ٹن ہے سالانہ سونہ یہ ایز ایک کرنسی استعمال ہوتا تھا کسی زمانے میں ہر روایت میں ہر ثقافت میں اس کی بڑی اہمیت پرائیمیری یوز گولڈ ہے اورنمنٹ جولری اور سیکنڈری یوز انڈسٹری سونے کا جو پہلا استعمال ہے زیورات وغیرہ اس سے بنتے ہیں عرائش اور زبائش ہوتی ہے اور دوسرا اس کا استعمال انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے دیوریبیلٹی ہوتی ہے اس میں کنڈیکٹیوٹی بہت اچھی ہے تو بڑے سینسٹیف ایکوپمنٹ میں سونے استعمال ہوتا ہے تو بہرحال پیسے کی اہمیت سے انکار نہیں ہے پیسہ ضروری ہے لیکن ایسے معاملات ہو جائیں کہ پیسہ سب سے ضروری ہو جائے تو یہ پھر انسان کے لئے بڑا خطرہ ہے